نمسکار دوستو سواگتہ آپ سب کا ڈڈو کے کلاسز میں اور مہوں سباس ڈڈو کیا دوستو آج کا اپنا سیسن ہے چل جو چل رہا ہے وہ آپ کو پتائیے انپات سمانپات اور یہ اس کا پارٹ 3 ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے پارٹ 2 ضرور دیکھا ہوگا کافی سمجھ میں آیا بھی ہوگا اگر کوئی اور کوئی ہو تو آپ کمنٹ کے دورہ ہم تک کوئی بھی سنڈ کر سکتے ہیں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں سامل کرنے کا پریاس کریں گے یہ ٹاپک اس سے کی ساری اگزام میں کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے ساتھ ریلوے کے اگزام بینک کے اگزام سی ڈی ایس اور این ڈی ای کے اگزام کے لئے کافی اپی ہوگی ثابت ہوگا آپ ہمارے فیس بیوک پیج کو لائک کیجئے اور ٹیلگرام گروپ کو جوئن کیجئے تاکہ سارے ویڈیوز آپ کے پاس میں اون دس ٹائم پہنچ سکیں اور جن کا دونوں کا لنک میں دے دیا ہے چلے دوستوں آج کا سیسن شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستوں آج کا سیسن ہوگا وہ سب سے پہلے تو موسٹ لی اگر اپن کہہ سکتے ہیں کہ جو سکون کی سنگ کیا گیاد کرنے کا ہوتا ہے اس پر بیشڈ ہے کہ نورمالی اپن کو پیشن آجاتے ہیں کہ سکون کی سنگ کیجئے جس میں دے دیتا ہے کہ کوئی بستو ہے تھیلا ہو سکتا ہے پرس ہو سکتا ہے کسی کا بیگ ہو سکتا ہے کچھ بھی تو اس میں کیا دے دیتا ہے کچھ روپے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اس ٹائب کے روپے ہیں یہاں پہ دے رکھا ہے پانچ روپے دو روپے اور ایک روپے کے سکھے ہیں اور اب اس میں دے رکھا ہے کہ روپے چارچو دس ہیں اور بہت رہا ہے کہ شکوں کی سنگ کیا کانعپات کتنا ہے چارچ ہے اور نو دو روپے دو کے سکو کی سنگ کیا گیاد کرو دیکھو دوستوں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں یہ آپ وشیش ترکے سے آپ اس کو نوٹ کے روپے یاد کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار نوٹ ہے یہ میں نے امیسا نوٹ کیا ہے ہمیں نے امیسا اس چیز پر نوٹس کیا ہے کبھی بھی دیکھو اگر آپ کو ریشو دے رکھا ہے شکوں کی سنکھیا کا دیکھو یہاں پہ کس کا ریشو دے رکھا ہے شکوں کی سنکھیا کا تو دوستوں جو ایک اماؤنٹ ہوتا ہے جو پرٹیکلر ایک اماؤنٹ جو آپ کو دیتا ہے کوشن میں کئی بار یہاں پہ یہ روپے نہیں دے گا ٹھیک ہے فرینڈز تو آپ کو کیا سمجھنا ہے یعنی پہلی کنڈیشن ہے کہ یہ دی انپات سنکھیا کا ہو کس کی سنکھیا شکوں کی سنکھیا کا ہو تو جو یہ کوانٹٹیٹی ہے نا یہ کس کا ہوگا تو یہ ہے مان روپے کا ہوگا سمجھ رہے ہو اور اگر اپنے اس کے ریورس کی بات کریں تو دوستوں اس کا جو ریورس ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اگر یہ ہے انپات بات ہے روپے کا ہو تب جو یہ ہے کوانٹٹیٹی جو ہو دی گئی ہوگی نا جو ساموئی کوانٹٹیٹی دیتی ہے وہ ہے کس کا مان ہوگا شکوں کی کل سنکھیا کا بہت ہی شاندار یہ وشیس بات ہے آپ اس کو ہمیں سے یاد رکھو بہت ہی زیادہ کام آئے گی یہ چیز آپ کے میں کرنا چاہتا ہوں کہ سکوں کی سنکھیا کا انپات دوستوں پر کو یہاں دے رکھے دیں دیفنیٹلی یہ جو مان ہوگا نا یہاں والا یہ کس کا مان ہوگا اور یدی یہ ہے جو انپات ہے یہ ہے اگر روپیوں کا دے دیتا ہے تو یہ جو مان ہوگا وہ کس کا ہوگا شکوں کی کل سنکھیا کا ٹھیک ہے دوستوں یہ میسے ریورس میں چلتے ہیں چلیئے اپنی اس کیوشن کو سولو کرتے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے دیکھو اس کا اپنی سولوشن کرتے ہیں دیکھو دوستوں کہہ رکھا ہے کہ شکوں کی سنکھیا کا انپات کتنا ہے چار اکس چھ اکس اور نو اکس یہ اپن کو تین پرکار کی شکے دے رکھیں جو پانچ روپے کے ہیں جو دو روپے کے ہیں اور جو ایک روپے کا ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ دے رکھا ہے شکوں کی سنکھیا کا جبکہ روپے یہ ٹوٹل کتنے ہیں چار سو دس کیا آپ میرے کو ایک بات بتا سکتے ہو کہ اگر چار اکس اگر شکوں کی سنکھیا ہے تو دوستوں اس کے روپے کتنے ہو جائیں گے یعنی اگر پانچ روپے کا ایک شکہ ہے اور ٹوٹل چار اکس شکے ہیں تو دوستوں کل روپے کتنے ہو جائیں گے اگر میں پانچ سے گنا کر دوں گا تو یہ کتنے ہو جائے گا بیس اکس دوستوں یہ بیس اکس کیا آگیا پانچ روپے کے جو جتنے بھی شکے ہیں ان سے جو ملکے جو اتنے روپے بنے ہیں ان کا کیا ہے دوستوں یہ مان ہے سیم بات کریں گے اپن اس کے ساتھ میں چھ اکس شکے ہیں جو جو ویلیو ہے وہ دو روپے ہے پرتیک کا تو دوستوں ٹوٹل یہاں سے اگر میں روپے منگ نکالوں اگر دو روپے سے بنے روپےوں کا مان تو وہ دوستوں کتنا ہو جائے گا بارہ ایکس ٹھیک ہے فرینڈز سمجھ میں آرہی یہ بات سیم بات لگ ہوگی یہاں پہ یہ کہہ رہا کہ ایک روپے کے شکے ہیں تو اپن اس کو ایک سے گنا کر دیں گے یعنی ایک روپے کے شکوں کی اگر میں بات کروں تو جتنے شکے ہوں گے اتنے ہی کیا ہوں گے روپے یہ اگر میں دو روپےوں کی بات کروں تو جتنے شکے ہوں گے اس کا ڈبل کیا ہوگا روپے یہ سمجھ رہے ہو کیونکہ ایک دو روپے کے شکے سے کتنے بنتے ہیں دو روپے پانچ اگر دو دو روپے کا شکے ہیں تو اسے کتنے روپے بنیں گے دس روپے کیسے ہر ایک سکھے کا ویلیو کتنا ہے دو روپے تو پانچ سکھوں کا کتنا ہو گیا دس روپے ٹھیک ہے فرینڈز اب دیکھو بیس اکس ہو گئے یہ سی روپے بارہ ایکس یہ ہو گیا نو ایکس یہ ہو گیا اگر میں تینوں کو جوڑ دوں تو دوستو یہ ٹوٹل روپیہ ہو گیا اور جو کی کتنا ہے چار سو دس روپیہ دیکھو دوستو بیس اور بارہ باتتیس اور نو اکتالیس یعنی اکتالیس ایکس کی ویلیو کتنی ہوگی دوستوں چار سو دس دوستوں ایکس کی ویلیو کتنی آگئی یہاں سے دس دیکھو ایکس کی ویلیو اگر دس آگئی اپنے کو پوچھا کے دو روپے کے شکوں کی شنگ کیا گیت کرو دوستوں شکوں کی شنگ کیا کون سی تھی یہ تھی سمجھ میں آرہی یہ بات جبکہ یہ تو کیا تھا روپیوں کا مانتا اگر پوچھ لیتا کہ دو روپے سے بنے شکوں کے روپیوں کا آنک کی کمان بتاؤ تب اپنے یہاں سے رکھ دیتے کتنا ہو جاتا ایک سو بیس ٹھیک ہے جبکہ ابھی اپن کو پوچھا ہے کہ دو روپے کے شکوں کی شنگ کیا تو دوستوں وہ کتنی ہو جائے گی چھے ایکس تو چھے ایکس کمان کتنا ہو جاتا چھے اینٹو ٹین ایک بچٹو سکسٹی یعنی ساٹھ شکے کیا ہیں دو دو روپے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا ہے اسی پر اپنے ایک اور کیسن کریں گے تاکہ یہ چیز آپ کے پوری کلیر ہو جائے چلی اپنے اس کیسن کو دیکھتے ہیں دیکھو فرنڈز کہہ رکھا ہے کہ ایک بکسے میں ایک روپیہ پچاس پیسے اور پچیس پیسے کے شکے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا کہ اس بار تین ٹائپ کے شکے ہیں کون کون سے روپیہ ایک دوسرا بول رہا ہے کی پچاس پیسے اور تیسرا بول رہا ہے کی پچیس پیسے ٹھیک ہے فرنڈز تین ٹائپ کے شکے ہو گئے کہہ رکھا ہے کہ جن کی کل رکم کا یوگ کتنا ہے چھپن ہے اب دیکھو ابھی میں نے ایک وشن آگے نہیں پڑا لیکن اپنے کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر رکم کا یوگ اگر دے دیا تو جو انپات ملے گا وہ ملے گا شکوں کی سنکھیا کا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ اگر روپیوں کی تو انپات ہوگا وہ کس کا ہوگا روپیوں کی سنکھیا کا ٹھیک ہے یہ واCause یہ اگر میں بات کر слуш کی یعنی یہ بہت کرو پچیس پر ہنے کے شکون کی اگر یہ مان لیا کہ ایکس ہے دوستو یہ کتنا ہو جائے گا دو اکس سمجھ میں کہہ رکھا کہ ایک شکوں کی سنکھیا کا چار گونا ہے کون پچاس پیسے کے شکوں کی سنکھیا پچاس پیسے کے شکوں کی سنکھیا کتنی ہے دو اکس یہ ہے چیار گناہ کس کا ایک روپے کے شکوں کی سنکھیا یعنی میں بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اس کو ایکس بٹے دو مانوں تو دوستوں اگر میں اس کا چیار گناہ کروں گا تو دوستوں وہ کتنا ہو جائے گا دو اکس سمجھیں دوبارے بات کو کہہ رہا ہے کہ پچاس پیسے کے شکوں کی سنکھیا پچاس پیسے کے شکوں کی سنکھیا یعنی پچیس پیسے کے شکوں کی سنکھیا اپنے ایکس مان لی تو اس کا دو گناہ ہو گیا دوستوں دو اکس تتا یہ بھی یہ جو سنکھیا ہے وہ کیا ہے ایک روپے کے شکوں کی سنکھیا کا چار گناہ ہے دوستوں اگر میں بات کروں دو اکس یہ کس کا چار گناہ ہو سکتا ہے دیفینیٹلی اکس بٹے دو کا چار گناہ ہوگا ٹھیک ہے فرنس اب مگر آپ اس کو ایسے کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایسے نہیں کر پاتے تو دوسری طریقے سے سمجھتے ہیں دیکھو کہہ رکھا ہے کہ پچاس پیسے کے شکوں کی سنکھیا پچیس پیسے کے شکوں کی سنکھیا کا دگنا ابھی اپنے کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے کم کس کے شکے ہیں وہ دیکھنا ہے پچاس پیسے والے جو شکے ہیں وہ دگنے ہیں کس سے ہیں پچیس پیسے کے شکوں سے ہیں ابھی تک تو یہ پروو ہو گیا ہے کہ پچیس پیسے کے شکوں کی سنکھیا زیادہ ہے پچیس پیسے ابھی دیکھو تتھا کہہ رہا ہے کہ ایک کے شکوں کی سنگیہ کا چار گناہ ہے اٹھویں پچیس پیسے میں بات دو گناہ ہے اور ایک روپے کے چار گناہ ہے اٹھویں سب سے اکم کون سا ہے ایک روپیا تب اپنے یہ مان لیں گے دوبارہ اگر میں اس کو کروں تو دیکھو ایک روپیاں پچاس پیسہ اور یہ پچیس پیسہ تو دیکھو ایک روپے کے شکوں کو میں اگر اکس مان لیتا ہوں دوستوں تو پچاس ایکس والے پچاس پیسے کتنے ہو جائیں گے چار ایکس کیونکہ چار گناہ ہے جبکہ کہہ رکھا ہے کہ پچاس پیسے کس سے گناہ ہیں پچیس پیسے سے تو یہ کتنا ہو جائے گا ٹو ایکس امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو ڈیفنیٹلی سمجھ میں آئی ہوگی کافی اچھے سے میں نے اس کی چیز کو ایکسپلین کیا ہے دیکھو اگر سمجھ میں نہیں آئی تو تھوڑا سا بیک جا کے ڈیفنیٹلی دیکھیں اپن ایک ویسن اور کریں گے اس پہ بیس وہاں پہ آپ کے پوری چیز کلیر ہو جائے گی ابھی دیکھو کہہ رکھا ہے کہ ایک روپے کے شکے ہیں ایکس پچاس پیسے کے شکے ہیں چار ایکس اور پچیس پیسے کے شکے ہیں دو ایکس اور ٹوٹل رکم دے رکھی ہے چھپن روپے آ تو دوستوں یہاں سے روپے نکالیں گے اپن ایکس جتنے شکے ہیں ان کی دوستوں رکم کتنی بن جائے گی ایکس ٹھیک ہے ابھی دیکھو اگر چار اکس شکے ہیں پچاس پیسے کے تو دوستوں رکم کتنی بن جائے گی بٹے میں دو سمجھ میں آئی یعنی اگر دس اٹھنی اٹھنی کے اگر شکے ہیں یعنی پچاس پیسے کے اگر شکے ہیں تو وہاں پہ روپے کتنے بڑھتے ہیں دوستوں شکوں کی سنکھا کا آدھا کارن دو اٹھنی کے شکے مل کے ایک روپے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستوں یہاں سے روپے کتنے بنیں گے دو اکس ٹھیک ہے فرینڈز ابھی دیکھو ٹو اکس شکے ہیں جو پچیس پیسے کے ہیں دوستوں یہاں سے اگر میں بات کروں ایک اس کے روپے ہوں کا تو وہ کتنے ہو جائیں گے بٹے میں چار اس کا کارن یہ ہے کہ پرتے چار چونیاں مل کے ایک روپے بناتی ہے سمجھ رہے بات کو یہاں پہ یہ پچیس پیسے کا مطلب چونی یعنی کتنی چونیاں دو اکس تو اس کے اس ویلیو سے جو روپے بنیں گے وہ کتنے بنیں گے ون فار اکے ابھی دیکھو یہ ٹوٹل رقم آ گئی اور جس کی ویلیو اپن کو دے رکھے فیفٹی سکس دیکھنا ابھی دیکھو دو اکس اور ایک اکس کتنا ہو گیا تین اکس جبکہ ال سم کتنا ہو گیا چار ایل سم میں نے چار لے لیا دیکھو یہ ہو گیا چار اکس یہ ہو گیا چار دنی آٹھ اکس اور یہ ہو گیا دو اکس سمجھنا بات کو دیکھو کہہ رکھا ہے کہ آٹھ اور چار بارہ اور دو چوکدہ ہے اس کی اکوالس تو کتنا ہے چھپن دیکھو یہاں سے میں بات کروں تو اس کو اگر میں چولو کروں ہی ادھر کی سائیڈ میں تو فرینڈز یہ ہو گیا فورٹین ایکس اپون میں فور اکوالس تو فیفٹی سکس دوستو یہاں سے اگر میں کلیر کروں تو یہ چوکدہ کو اگر مچھپن سے نکلوں تو کتنی بار کٹے گا چار بار اور اکس کی ویلیو کتنی ہو جائے گی تو دوستو یہاں سے ایکس کتنا آگیا چار انٹو چار کتنا ہو گیا سولہ یعنی ایکس کی ویلیو کتنی آگیا سولہ اب بھی اپن کو پوچھا ہے بیکسے میں پچاس پیسے کے کتنی شکے ہیں دیکھو دوستو پچاس پیسے کے اپنے کتنے شکے مانے تھے چار ایکس ایکس کی ویلو کتنی سولہ تو دوستوں ٹوٹل سکھے کتنی ہو جائیں گے چار انٹو سولہ کتنا ہو گیا دوستوں چون سٹھ سکھے اوکی فرنس کافی اچھا کیوشن تھا ڈیفینیٹلی آپ کے ایک انسیفٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا ابھی اسی پہ اپن ایک اور کیوشن کریں گے چلے دیکھتے ہیں دیکھو دوستوں ایک تھیلے میں دو انپات تین انپات چار کے انپات میں روپئیہ ایک پچاس پیسے اور پچیس پیسے کے سکھے تھے ابھی دیکھو ابھی میں اس کا سولیسن کرتا ہوں ایک چیز آپ کو دیکھتے پتا چل گیا ہوگا کہہ رکھا ہے کہ اس انپات میں کیا تھے روپئیہ تھے کون سے ایک روپئیہ پچاس پیسے اور پچیس پیسے ابھی دیکھو اپنے کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ انپات کن کا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سکھوں کی سنگ کیا کا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ روپئیوں کا ہو یہ کب کلیر ہوگا جب اپنی اس کیوشن کو پورا پڑیں گے دیکھو یہ دیکھو کل شکوں کی سنکھیا 720 ہے یعنی شکوں کی کل سنکھیا اگر اپن کو دے دی تو یہ جو انپات وہ کس کا ہو گیا دوستوں روپیوں کا یعنی ایک روپیے کے شکوں سے جتنے روپیے بنتے ہیں ان کا انپات ہے پچاس پیسے کے شکوں سے جتنے روپیے بنتے ہیں اس کا انپات ہے ٹھیک ہے فرنڈز دیکھو یعنی میں بات کروں دو اکس روپیے ہوگے تین اکس روپیے ہوگے اور چار اکس روپیے ہوگے یہ تو کیا ہے پچیس پیسے کے شکوں سے بنے ہیں یہ کیا ہے پچاس پیسے کے شکوں سے بنے ہیں اور یہ کیا ہے ایک روپیے کے شکوں سے بنے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اب دیکھو ابھی اپن کو شکوں کی سنکھیا کتنی دی رکھی ہے 720 دیکھنا ابھی اگر اپن کو پتہ ہے کہ اگر دو اکس شکے ہیں جن کا دو اکس روپیے ہیں جو سب ایک ایک روپے کے ہیں دوستو یہاں سے اس کے کتنے روپے بن جائیں گے اتنے کے اتنے ہی روپے بنیں گے اتنے کے اتنے ہی سکھے بنیں گے یعنی جتنے روپے ہیں اتنے ہی سکھے ہیں کارن سب کیا ہیں ایک ایک روپے کے ہیں ابھی دیکھنا ابھی اپن کو پتہ ہے کہ تین ایکس روپے ہیں اور سب اٹھنی اٹھنی ہیں it means جو ٹوٹل سکھے ہوگے وہ کتنے ہوگے دوستو چھے ایکس اس کا کیا کارن ہوا یعنی اگر میں بات کرلوں کہ پانچ روپیہ اپنے پاس میں ہیں اور سب اٹھنی اٹھنی کے شکے ہیں it means وہاں پہ کتنے شکے ہو گئے اگر پانچ روپیہ سب اٹھنی اٹھنی it means کتنے ہو گئے دس اکس سیم کارن کیونکہ دبل کیا آپ نے کیونکہ دو اٹھنیاں ملکہ ایک روپیہ بناتی ہے یعنی یہ ایک روپیہ بنایا کس کی وجہ سے ہیں دو اٹھنی کی وجہ سے ہیں اگر جتنے شکے ہیں اس کے ادھے کیا ہو جائیں گے دوستوں ایک بٹے دو کیا ہو جائیں گے روپیہ اور جتنے روپیہ ہیں ان کا دو گنا کیا ہو جائے گا دوستوں شکے سیم بات پچیس پیسے کے شکوں کے لیے لاغو ہوگی یہ جو دے رکھا ہے چار ایکس یہ کیا دے رکھا ہے فرینڈز یہ دے رکھا ہے روپیوں کا ویلیو اگر چار ایکس روپیہ ہیں دوستوں ہوا تو وہاں سے شکوں کی سن کیا کتنی ہو جائے گی اس کا چار گناہ کتنے ہوگی دیکھو دوستو دو اکس تو یہ تھے چھ اکس یہ ہوگی اور سولہ اکس یہ ہوگی یہ ٹوٹل شکے ہوگی جن کی ویلیو اپنے کو ساتھ چوبیس دے رکھی ہے یہ مان ہوگیا دوستو چوبیس اکس سولہ اور چھائے بائیس اور دو چوبیس یعنی چوبیس اکس کی ویلیو ہوگی دوستو ساتھ سو بیس دوستو یہاں سے اکس کی ویلیو کتنی آگی تیس چوبیس یہ کتنا ہوتا دوستو بہتر یعنی اکس کی ویلیو کتنی آگی تیس اگر میں اپن کو پوچھا کیا ہے تو بتاؤ پچاس پیسے کا دھن کتنا ہے دیکھنا پچاس پیسے کا دھن تھا کتنا دوستو تین اکس تو تین اکس کی ویلیو کتنی ہو جائے گی دوستو اگر میں اس کا اور اس کا اگر میں گناہ کر دوں تو دوستو تین انٹو تیس دوستو کتنا ہو گیا نبے روپیہ اوکی فرینڈز امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کافی اچھے سے میں نے یہ آپ کو کونسی پت بتایا فرینڈز اسی پہ بیشڈ اپن اور اکس کیسن لیں گے جو آگے اپن پریکٹس اکسرسائز کے اندر لیں گے ابھی اپن کچھ اور نئی کیسن لیتے ہیں چلو دیکھو دیکھو فرینڈز کہہ رکھا ہے کہ روپیہ ایک سو سترہ ہے کو اے کمہ بی اور سی میں ایک بٹے دو انپات ایک بٹے تین انپات ایک بٹا چار کے انپات میں بانٹا جانا تھا پر گلتی سے اس کو دو انپات تین انپات چار کے انپات میں بانٹ دیا گیا اس پرکار ان میں سے کس کو ادھک دن پرافت ہوا اور کتنا ہوا یہ اپن کو بتانا ہے دیکھو اس کا اپن سوالیسن کرتے ہیں ابھی اپن کو پتا ہے کہ اے ہے اور بی ہے اور سی ہے ان کو کس انپات میں دینا تھا ایک بٹے دو انپات ایک بٹے تین انپات ایک بٹے چار اگر میں اس کا سیمپل ریشن نکالوں فرینڈز تو وہ کتنا ہو جائے گا ان کے ایلیسن سے گناہ کر دوں گا ان کا ایلیسن کتنا ہو گیا دوستوں بارہ یعنی میں بارہ سے گناہ کر دوں گا ٹھیک ہے چار تین اور دو ان کا ایلیسن کتنا ہو گیا بارہ دیکھو دوستوں یہ کتنا آگیا چھے یہ کتنا آگیا چار اور یہ کتنا آگیا تین دیکھو فرنڈز یہ کتنا ہو گیا چھے یہ ہو گیا چار اور یہ ہو گیا تین یعنی چھے روپیہ ملنا چاہیے اے کو چار روپیہ ملنا چاہیے بی کو اور سی کو ملنا چاہیے تین روپیہ اس انپاعت میں ان کو بانٹا جانا تھا لیکن بانٹ کس انپاعت میں دیا دو انپاعت تین انپاعت چار میں دیکھنا ابھی یہاں پہ کس انپاعت میں بٹ گیا ان کے پاس میں کس انپاعت میں بانٹنا تھا چھے چار تین ٹوٹل کتنا ہو گیا چھے اور چاردہ سور تین تیرہ یعنی تیرہ اگر یونٹ ہے جس کی ویلیو اگر ایک سو سترہ ہے تو دوستو ایک یونٹ کی ویلیو کتنی ہو جائے گی تیرہ نمہیں ایک سو سترہ اگر ایک یونٹ کی ویلیو نو روپیہ ہے تو سور چھے کی کتنی ہو جائے گی نو چھے چوون چار کی کتنی ہو جائے گی چھتیس تین کی کتنی ہو جائے گی ستائیس ٹھیک ہے یعنی سی کو ستائیس روپے ملنے تھے بی کو چھکتیس روپے ملنے چیئے تھے ایک کو چون روپے ملنے چیئے تھے یہ تو قائدہ بن رہا تھا کہ جس انپات میں ان کو بانٹنا تھا لیکن گلتی کیا ہو گئی کہ ان کو اس انپات میں بانٹ دیا دیکھو دو تین اور چار ٹوٹل یوگی کتنا ہو گیا دوستوں چار اور تین سات اور دو نو یعنی نو یونٹ کی ویلیو کتنی ہے دوستوں ایک سو سترہ ایک میرے کیونٹ کی ویلیو کتنی ہو جائے گی دوستوں تیرہ جو میں لوکہ آگا 2017 میں دین گیا تو کتنی سات تیرہ بار یعنی یہیت کا اگر تو دو دنگ کے لی Smack تو کتنے ہو جائے گی روپے ملنے چیئے صاقین روپے مل گئے 36 روپے ملنے چیئے تھے گرن چادم ہے چون روپے مل گئے چون روپے مل س kuv س scientists روپے مل گے کہہ رکھا ہے کہ ان میں سے کس کو tienen filmmaker برای party ایک drei صلیخ سے زیادہ ہے یعنی اگر اس کی البعار کو تھو اس کو تو دوستوں ہوگیاور بلس تینک نہ فائدہ آپ اس کی بات کرو تو دوستوں یہ ہوگیا دوستوں پلس کا فائدہ کہ 50 کیونکہ 27 روپے ملنے چیئے تھے باؤن روپے مل گئے یعنی جو پروفیٹ اوہ کتنا ہو گیا پچیس روپے کا کس کو سی کو اپسن کیا ہو گیا سی پچیس روپے اوکے فرینڈز امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چلی بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کرسن میں دیکھو دوستوں کہہ رکھا ہے کہ چھانچی سو روپے نے ایک وقتی نے چھانچی سو روپے اپنی چار بیٹے چار بیٹیاں اور دو بتھیجوں کے لئے لوگ اگر میں بیٹے کو SAM SAM 时间 oikeown اگر میں بیٹے کو اگر میں اس سے ڈی نورٹ کر دوں اگر میں بیٹی ہوں کو دی سی ڈی نورٹ کر دوں اور اگر مہور بٹھیجوں کو مگر میں سن ڈی نڈٹ کر دوں missing nephew ڈی مطلب ڈاؤٹر اور اس مطلب son ڈی نورٹ کر دیا ابھی کہہ رکھا ہے کہ اس کے کتنے بیٹے ہیں وہ 5 بالے exam دیکھنا ابھی میں پہلے سر ہے ان میں اگر ملتا ہے اس کا بتجیہ کا جب ملے گا تو چار روپے بیٹی کو ملے گا اور ایک روپیہ بتیجے کو ملے گا اب اس کے پاس میں پانچ بیٹے ہیں تو اس کو میں اس سے لکھ سکتا ہوں یہ پانچ اکس ہو گیا یہ چار اکس ہو گیا اور یہ ایک اکس ہو گیا اور اس کے پاس میں پانچ بیٹے تھے اس کے پاس میں چار بیٹیاں تھی اس کے پاس میں دو بتیجے تھے دوستوں کل بیٹوں کو کتنا دھن پرابت ہوگا پچیس اکس کل پتریوں کو کتنا پرابت ہوگا سولہ اکس اور کل بتیجوں کو کتنا پرابت ہوگا دو اکس دوستو ان کو اگر میں جوڑ دوں تو قائدہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مان کتنا ہونا چیئے چھینسی سو روپے کارن بیٹوں کو اگر پچیس اکس پرابت ملتا ہے بیٹیوں کو اگر سولہ اکس ملتا ہے بیٹیوں کو اگر دو اکس ملتا ہے تو ٹوٹل یہ دوستو ہو گیا کتنا تہیالیس اکس کیسے پچیس اور سولہ کتنا ہوتا ہے دوستو اکتالیس اور دو کتنا ہو گیا تہیالیس 43 اکس کی ویلو کتنی ہوگی دوستو 600 روپے ایک اکس کی ویلو کتنی ہوگی دوستو 43 دونا 600 یعنی 200 بار اکس کی ویلو کتنی آگی 200 ابھی اپن کو پوچھا ہے تو پرتیک بیٹی کا باغ بتاؤ ابھی یہاں پر سب بیٹیوں کا نئی پوچھ کے ایک بیٹی کا انہوں نے بھاغ پوچھا ہے دوستو تو ایک بیٹی کا بھاغ کتنا ہوگا ہے دوستو یہاں اپنے کیا مانا تھا چار اکس تو دوستو چار اکس کی ویلو کتنی ہو جائے گی چار انٹو 200 یعنی کتنی ہوگی دوستو 800 روپے یعنی یہ کس کا مانا ہوگیا دوستو پرتیک بیٹی کو ملنے والا باغ پرتیک اگر میں بتھیجے کی بات کروں تو وہ کتنا ہو جائے گا دوستو ایک اکس اس کا مانا کتنا ہوگیا 200 اگر پوچھ لے کہ سب ہی بتھیجوں کو کتنا ملا تو اگر اس کے پاس میں دو بتھیجے تھے تو دو سے گنا کر کے اپن کیا کر دیں گے 400 روپے تو اپن کو کیا پوچھا گیا کہ پرتیک بیٹی کا باغ بتاؤ کتنا آگیا 800 روپے اپسن کیا ہو گیا اوکی فرنس یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی چلیے بڑھتے ہیں اپن ایک اور شاندار کیوشن کے ساتھ دیکھو بہت ہی شاندار کیوشن ہے یہ کیوشن کافی اچھا ہے کہہ رکھا ہے کہ اے بی اور شی کی آئی سات انپات نو انپات بارہ کے انپات میں اس کا دیکھو میں سوالیسن کرتا ہوں بہت ہی شاندار کیوشن ہے اس ٹائپ کیوشن ایسا سی سی جیل کی منس میں ڈائریکٹ آتے ہیں دوستوں کیونکہ اس کی جو کیلکلیسن ہے نا وہ بہت ہی شاندار ہے یہ اس ٹائپ کیوشن سی جیل منس میں آتے ہیں اس کا مطلب کافی امپورٹنٹ تو ہے ہی ہے اس کو اپن سمجھنے کا پورا پریاز کریں گے دیکھو یہاں پہ اپن کو دے رکھا ہے کہ آئی دوستوں آئی کتنی ہے سات ایکس دوستوں آئی کتنی ہے نو ایکس دوستوں آئی کتنی ہے بار ایکس یعنی انپات دیرکتہ سات انپات نو انپات بارہ کس کا آئی کا تو میں نے کتنا مان لیا سات ایکس نو ایکس اور بار ایکس ابھی اپن کو بولا ہے کہ ان کے وے کا انپات کتنا ہے آٹھ انپات نو انپات پندرہ تو دوستوں میں ایک اور لکھ دیتا ہوں کہ اگر میں وے کی بات کرلوں تو دوستوں وے کتنا ہو جائے گا آٹھ وائی نو وائی اور یہ کتنا جائے گا پندرہ وائی چونکہ میں اس کو ایکس نہیں لکھ سکتا تعلن یہ ہے کہ جو ایکس گنانک میں نے مانا ہے وہ میں نے آئے کے انپات کے ساتھ مانا ہے اس لئے وے کے ساتھ میں اپنے کو الگ ماننا پڑے گا جو اپنے کیا مان لیا وائی مان لیا یعنی یہ سب پورا کیا ہے دوستو وائی ہے یعنی آٹھ وائی نو وائی اور پندرہ وائی ابھی ایک بات میرے کو بتاؤ کہ یہ بودھ رہا ہے کہ یہ اپنی آئے کا ایک بٹے چار بھاگ بچاتا ہے دیکھنا بچانے اس کی آئے کتنیتی سات ایکس یعنی سات ایکس کا ایک بٹے چار بھاگ بچاتا ہے کب بچے گا جب اس کی کل آئے سات ایکس میں سے اگر میں اس کا وے گٹھا دوں تو وہ بچ جائے گی ٹھیک ہے فرنڈز سات ایکس کل آئے میں سے آٹھ وائی اگر میں اس کا وے گٹھا دوں تو اس کی جو بچتا ہے وہ آ جائے گی جو کی کتنی ہے سات اکس کا ایک بٹے چار دیکھنا دوستوں یہاں سے اگر میں بات کروں اس آٹھ وائی کی جو نگٹیو میں تو میں اس کو ادھر لے کر آنگا تو یہ کتا ہو جائے گا دوستوں پوزیٹیو میں آٹھ وائی اور یہ دوستوں تھا سات اکس مائنس کا ہو جائے گا دوستوں سات اکس بٹے میں چار دوستوں اگر میں یہاں سے بات کروں تو یہ ہو جائے گا دوستوں آٹھ وائی ایک والس ٹو یہ ہو جائے گا دوستوں ساتھ چوکہ 28 میں سے ساتھ کم 21 x بٹے میں چار ٹھیک ہے فرنس تو اگر میں یہاں سے انپات کی بات کروں گر میں x بٹے y کی اگر میں بات کروں تو وہ کتنا ہو جائے گا دوستوں 32 بٹے 21 ٹھیک ہے فرنس 32 بٹے 21 it means میں کہہ سکتا ہوں کی x انپات y کتنا ہو جائے گا دوستوں 32 انپات میں 21 اب دیکھو یہ تو آگیا اپنے پاس میں x اور y کا معنی اب اپنے کو پوچھا ہے تو اے بی اور سی کی بچتوں کا انپات بتاؤ دوستوں بچت کا انپات کیسے نکالیں گے ساتx بچت کا انپات کون سا ہو سکتا ہے اگر میں یہاں اس پر لکھ دوں کہ میں بچت کا انپات دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ کتنا ہو جائے گا دوستوں ساتx مائنس کا 8y یہ ہو جائے گا دوستوں 9x مائنس کا 9y یہ ان کے معنی ہے تو اور اگر میں اس کو شیمپل فورم میں کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا انپات یعنی یہ کیا ہوگی دوستوں اس کی بچت یہ کیا ہوگی دوستوں ب کی بچت یہ کیا ہوگی دوستوں اے کی بچت ابھی میں اس کا انپاعت نکالنا پڑے گا اس کے لئے میں x کا اور y کا یہاں پہ value پوٹ کروں گا چلی اپنے اس کو تھوڑا سا اگلے page میں کرتے ہیں دیکھو یہاں پہ دوستوں a تھا یہ دوستوں b تھا اور یہ دوستوں c تھا دیکھنا یہ 7x minus 8y دوستوں یہ تو ہے 7x minus کا 8y یہ تھا دوستوں 9x minus کا 9y اور یہ تھا دوستوں 12x minus کا 15y یہ تھا نا 12x minus کا 15y جبکہ x انپاعت y کتنا ہے 32 انپاعت 21 x انپاعت y کتنا ہے دوستوں 32 انپاعت میں 21 دیکھو دوستوں ابھی میں یہاں سے value پوٹ کروں گا x اور y کی دیکھنا 7 into 32 minus 8 into 21 ابھی میں یہاں اگر میں 9 کومن لے لوں تو یہ کتنا ہو جائے گا x minus y یعنی 32 minus 21 اگر میں یہاں سے اگر میں 3 کومن لے لوں دوستوں تو 3 کومن لے لیا یہاں پہ کتنا بچائے گا 4 into 32 minus 5 into 21 ٹھیک ہے میں نے x اور y کی value پوٹ کر دی جو کومن آیا میں نے کومن لے لیا اب دیکھو یہاں سے انپاعت نکالنے کے لیے میں کیا کروں گا پہلے ان کو solve کروں گا تو میں کیا کروں گا 7 اس میں بھی پڑا ہے دیکھو اور 7 اس میں بھی پڑا ہے 8 یہاں پہ بھی پڑا ہے اور 8 اس کے اندر بھی ہے تو میں 7 into 8 کومن لے لوں گا کتنا ہو گیا 7 into 8 میں نے کومن لے لیا دوستوں 7 تو کومن آگیا اگر اس میں سے 8 کومن آگیا تو یہ کتنا بچ گیا 4 minus کا ابھی دیکھو 8 میں نے کومن لے لیا اس 21 میں سے اگر میں نے 7 کومن لے لیا تو دوستوں کتنا بچ گیا 3 اس type شیپنکس کو بہت ہی easy way میں اس کو solve کر سکتے ہیں دیکھو اگر میں نے 9 کومن لیا تھا تو 9 کومن لے کے بعد میں یہ کتنا بچ گیا دوستوں 32 میں سے اگر ایک کس کٹھاؤں گا تو کتنا بچے گا 11 اب دیکھو یہاں سے اگر میں بات کروں تو دیکھو 3 اور اگر میں 32 کو اگر میں 4 شکو نہ کروں گا تو کتنا ہو جائے گا 32 4 4 12 128 minus 25 105 دیکھنا دوستوں 8 7 56 اور یہ ہو گیا دوستوں 11 99 99 اور یہ کتنا ہو جائے گا دوستوں 128 میں سے اگر میں 105 گٹھاتا ہوں تو 23 بچتا ہے اور تیتی ہے کتنا ہوتا دوستوں 69 یعنی انپات کیا ہو گیا دوستوں بچت کا 56 99 69 69 اگر میں اپسن کی بات کروں تو دوستوں 56 99 99 69 امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے کافی اچھا کیوسن تھا سیجیل منز کے اگر درست اکون سے دیکھیں تو دوستوں ملتے ہیں پر نیکسٹ ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا میں نے جو طریقے آپ کو بتائیں اگر کافی آپ کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنی رائک ہم تک اپنے کمنٹ کے دورہ ضرور پہنچائیں زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس ویڈیو کو سیر کیجئے تاکہ شارے دوست جو ریشیو ان پرپورشن جو پڑھ رہے ہیں سیجیل منز کے لیے بھی سیجیل منز کے لیے بھی جو اگست میں ہوگی جن کی بچیوی اگزامز ہیں اور باقی اگزامز جو انٹی پی سی وغیرہ ہے بینک وغیرہ ہے ساری اگزامز کے اندر یہ ٹائپ کے کوششن ضرور آتے ہیں تو پڑھتے رہیے دوستوں کوئی اور آپ کے اگر کوئری ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ دیفنیٹلی کمنٹ کے دورہ ہم تک ضرور پہنچائیں ان کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں سامل کریں گے ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے رہیے دھنیواد